نحمدہو ونسلی ونسلم علی سجدنا ومولانا محمد رسول نبی جل امین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقہ الموت کل نفس ذائقہ الموت ان اللہ وملائکته یسلون علن نبیش یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم سلی علی سجدنا ومولانا محمد تمام احباب مل کر درود و سلام پڑھ لیں السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ مولای صلی و صلیم دائماً عبدا علا حبیب کا خیر لخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مکتہمی محمد سید الکونین والسکلین والفریقین من عرب و من عجمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاسدنا وغفر لنا مامدہ یا واسی الکارمی حاضرین عزیب اکار خالق کائنات کا بے حد و حساب شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق اور کرم سے آج ہم تحصیل چونیاں کی سرزمین پر حضرت بابا ولی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص کے موقع پر شرکت کر رہے ہیں ولی محمد سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ چوہترواں عرص مبارک ہے آج اس عرص مبارک کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں سجادہ نشیم بابا نور محمد قادری نشاہی مدد دلوالی اس میں فلی پاک میں محترم شیخ زفر اقبال جنید صاحب جو بابا سرکار کی اولاد میں سے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے بہت سے مہمانانِ گرامی قدر جن میں مذہبی شخصیات سماجی شخصیات سیاسی شخصیات اور روحانی شخصیات موجود ہیں ہم سب عرص مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں محترم محمد نواز شریف بی بابا سرکار کی اولاد میں سے ہے انہی کے وسیلہ انہی کے تعلق سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں جامعہ من حج القرآن کے یہ ہونہار طالب علم رہے ہیں ان کے والدے گرامی قدر شیخ محمد شریف عابد مرہوم ان کے جنازے پر بھی ہم نے شرکت کی تھی خالق کائنات کی حضور دعا ہے کہ بابا ولی محمد سرکار نگاہ کرم فرمائے اللہ رب العزت ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے سہزادہ صاحب موجود ہیں ان سے دیرینہ ہمارا تعلق اور واسطہ ہے ایک آج اس قرص مبارک میں یہ بات سنکے بڑی خوشی مسررت ہو رہی ہے کہ بابا سرکار کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بڑا شوق تھا میرے ساتھ ملک پاکستان کے نامبر لکھاری لکھاری صحافی مصنف شاعر حکیم شمس الاسلام عبدالی صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ درنے ویلائت بابا ساکھ پہ کتاب لکھی ہے ابھی وہ گفتگو بھی مغرب سے پہلے فرما رہے تھے وہ بھی میرے ساتھ لاہور سے تشریف لائے ہیں کہ بابا ساکھ درود و سلام سے بڑی محبت کرتے تھے ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں جو شخص بھی وہ نیکوکار ہو یا گناہگار ہو اگر وہ درود و سلام سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے بس اتنی سی بات میں نے پھر جملہ میں بولنے لگا ہوں نیکوکار ہو یا گناہگار ہو کوئی تقسیس نہیں اس لیے تو اللہ والوں نے یہ وظیفہ چنا ہے اللہ والے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ نے بھی حق ادا کیا تعلق داروں نے موریدین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سولہ کروڑ سے زیادہ درود و سلام پیش کیا اللہ کی حضور دعا ہے رب کائنات عالی درجے پر اس درود و سلام کو قبول و منظور فرمائے ہم بھی اس قرص پاک کی تقریب میں فیض لینے کے لیے آئے اللہ کے بندے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے کل نفس ذائقت الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکنا ہے جس کو بھی اللہ رب العزت نے جان دی ہے واللہ رب العزت نے لینی دی ہے اللہ کے بندے جس مقام پر ہوتے ہیں جس گار میں ہوتے ہیں جس گاؤں میں ہوتے ہیں جس شہر میں ہوتے ہیں جس ملک میں ہوتے ہیں وہ ظاہری حیات کے ساتھ ہوں یا باطری حیات کے ساتھ ہوں وہ اللہ کے بندوں کا بلا ہی کرتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں تو کبھی جا کر بلا کرتے ہیں اور جب کبھی ان کے پاس کوئی آ جائے تب بھی بلا کرتے ہیں اور جب مزار میں ہوتے ہیں تو کبھی خواب میں آ کر بلا کرتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیداری میں بلا کرتے ہیں لیکن جب بندہ اس کے درب میں آ جائے خالی دامن لے کے آتا ہے دامن بھر بھر کے جاتا ہے کیونکہ ان کا فیض کبھی کب نہیں ہوتا زہری حیات ہو یا باطلی حیات ہو ایک بات ارز کرنے لگا ہوں زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بذر گدرے اولیاء میں ان کا ایک نام ہے وہ راستے میں جا رہے تھے کسی ایک شخص کو گرے ہوئے دیکھا قریب سے گرے ان کو ایک بو آئی اس شخص سے وہ شراب کی بو تھی آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے بے ہوش ہے مگر اس کے موں سے اللہ نکر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ بے ہوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ آپ نے کہا اس فاق کا نام اپنے مرید کو کہا پانی لے کے آؤ وہ پانی لے کے آیا آپ نے اس کا موں دو دیا جب موں دویا تو آپ تو چلے گئے جب وہ بندہ ہوش میں آیا تو کسی نے کہا اے اللہ کے بندے وقت کا ولی تیرے پاس بے ہوشی کی حالت میں آیا تھا اس نے تیرے موں کو صاف کیا تیرے موں کو صاف کیا اور پھر اس نے کہا اللہ کا نام پاکی زگی میں لو پاکی میں لو کہا اچھا ایک نیک بندہ ایک بد کے قریب آیا تھا صبح ہوئی تو پہلی صاحب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے جب مسجد میں پہنچے زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی مسجد میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی صاحب پہ وہ بندہ کھڑا ہے صرف کھڑا نہیں ہے اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور اللہ کی حضور رو بھی رہا ہے زنون مصری نے کہا مولا بات سمجھ نہیں آئی رات کو یہ شراب کے لشے میں دھتا اس کو بتانا تھا اس کا میں نے مو صاف کیا آج میں دیکھ رہا ہوں فجر کے وقت یہ تیرا ڈاپ پینے رہا ہے اور رو بھی رہا ہے رب کائناب کی طرف سے عباب آئی زنون مصری تو نے میری رضا کے لیے اس کے مو کو صاف کیا تھا ہم نے تیری عبا کے لیے اس کے دل کو پاک کر دیا تیری رضا کے لیے اس کے دل کو پاک کر دیا ہے یللہ کے پدے بدل لوگوں کے پاک کرتے ہیں یللہ کے پدے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں کوئی ظاہری حیاب نہیں آئے تب بھی پاک کرتے ہیں کوئی مزار پاہے تب بھی پاک کرتے ہیں پہلے بھی ان کا فیض جاری ہوتا ہے اور مزار سے بھی ان کا فیض ملتا ہی رہتا ہے حضر دیباکار یہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بن جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حبید کہ یہ جو آیا مقدسہ میں نے پڑی ہے اس میں اللہ رب العزت نے موت و حیات حیات کا فلسفہ بیان کیا ہے موت و حیات کیا ہے کیا جو موت اور حیات ہم سمجھتے ہیں وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر موت کو دیکھا جائے تو یہ پیغام ہے ہمارے لئے یہ عبرت کا ایک فلسفہ ہے ہمارے لئے موت کیا غوش میں جو بندہ گیا وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کیا پیغام دیتا ہے میرا جنادہ پڑھنے والو میری میت کے ساتھ چلنے والو مجھے دفن کرنے والو یاد رکھو میں تو جا رہا ہوں میں نے اس جہاں میں واپس نہیں آنا تم نے میرے پاس آنا یہ موت کا پیغام ہے اور عبرت ہے اس بندے کے لئے جس نے موت کی تیاری نہیں کی جس نے اس گھر کی تیاری نہیں کی جس نے اس جہاں کی تیاری نہیں کی جس نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری نہیں کی اس کے لئے عبرت ہے کل نفس زائقت الموت یہ موت پر جو زائقہ آتا ہے زائقہ ایک کیفیت کا نام ہے ایک حالت کا نام ہے جو بدلتی رہتی ہے زائقہ بدلتا ہے انسان کو نہیں وہ بدل سکتا زائقہ لیتا ہے انسان تو زائقہ دو اقسام پر مشتمل ہے یا کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا اور بھی بڑی بڑی اس کی تعبیرات ہیں لیکن میں دو لے رہا ہوں عام جو معروف ہیں موت کا زائقہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ یہ زائقہ یا کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا کڑوا کن کے لئے ہیں اور میٹھا کن کے لئے ہیں لوگو سنو کل نفس کی زائقہ دو موت ہر ذی روح نے موت کا زائقہ چکرہ ہے کڑوا اس کے لئے جو اپنے رب کو بھول گیا کڑوا اس کے لئے جو اللہ کے حضور پیشی کو بھول گیا جو مال اور دولت کے نشے میں گم ہو گیا جو اقتدار اور تصدف کے نشے میں گم ہو گیا جو مال کی چبک دبک میں گم ہو گیا جو دنیا پاسکی میں گم ہو گیا جو دنیا کی محبتوں میں گم ہو گیا جو دنیا کی چاہتوں میں گم ہو گیا جو دنیا کی اسٹیٹس میں گم ہو گیا اللہ کو بھول گیا موت کا زائقہ اس کے لئے کوا پڑ گیا لیکن جس نے مولا کو یاد رکھا جس نے اللہ کو یاد رکھا اپنی زوان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھا اپنے جسم کو اللہ کی محبت سے تار رکھا فرمایا تُو نگمہ تیرے لئے کروا دور نہیں آنے والا تیرے لئے تو مٹھا دور آنے والا ہے وہ موت کا دروازہ اللہ کے بندے کے لئے مٹھا بن جاتا ہے اس لئے وہ مسکراتا ہوا موت کو گلے لگاتا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہے حاضرین محترم یہ دیکھیں موت کا ذائقہ کروا ہے یا مٹھا ہے اب ہمارے لئے ہی برت اور پیغام یہ ہے اور اللہ کے بندوں کا پیغام بھی یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں ہم خوش جا رہے ہیں اگر تم خوش آنا چاہتے ہو اور خوش جانا چاہتے ہو تو پھر ولی محمد سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی سوالِ حیات پڑو کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی تھی کس طرح زندگی گداری تھی لوگوں کا بلا بھی کیا تھا اللہ کے حضور سجدے بھی کی یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اللہ کے بندوں کا بھلا بھی کرتے ہیں اور مولا کے حضور سجدے بھی کرتے ہیں موت کا ذائقہ کروا یا میٹھا اس حوالے سے بھی ہے موت کا تصور یہ نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ چلا گیا اور ختم ہو گیا بعض لوگوں کا تصور ہے کہ بندہ ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا یہ اسلام کے خلاف تصور ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے یاد رکھیں اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس نے جہاں بدلا ہے اس نے صرف جہاں بدلا ہے پہلے نمبر پہ کہاں تھا انسان پہلے نمبر ایک اللہ رب العزت کی قربت میں تھا انسان پہلے اللہ کی قربتوں میں رہتا تھا اور اللہ تربیت کرتا تھا اس کی یعنی اغوش تربیت میں بندہ تھا اللہ کے قرب میں تھا اللہ نے حکم دیا میرے بندے اب تیری روح کی کائنات میں دروت ہے چلا جا وہ روح کی کائنات میں آ گیا حال میں روح میں آ کر انتظار کرنے لگا اس کے لئے وہ ویٹنگ پلیس بن گئی وہ جگہ وہ انتظار کر رہا ہے کس کا انتظار کر رہا ہے اللہ جب کہے گا روح کی کائنات سے نکل کر اپنی ماں کے پیٹ میں بندہ آ جائے گا اور جب ماں کے پیٹ میں بندہ آ جاتا ہے پھر رب حکم دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر میرے بندے دنیا میں چلا جا پھر بندہ دنیا میں آ جاتا ہے دیکھے کہاں سے سفر شروع ہویا اللہ کی قربت سے سفر شروع ہوا روح کی کائنات میں آیا پھر ماں کے بطن میں آیا پھر ماں کے بطن سے اس جہاں میں آیا یہ عالم ناسوت ہے عالم شہادت ہے عالم دنیا ہے یہاں بندہ آیا تو یہاں کیا کرنا ہے پہلے کو تربیتگا کہا اللہ رب پریزت نے جب اللہ کے پاس تھا پھر انتظارگا کہا جب روح میں تھا پھر پروشگا کہا جب ماں کے پیک میں تھا پھر یہاں آیا کہ یہ امتحان بن گیا امتحانگا بن گیا دار الامتحان میں ہم ہیں اور اس دار الامتحان کے لیے قرآن مجید نے اشارہ کر دیا سورة الملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک اللہ بیجد ہی الملک وہو علا کل شئیر قدیر اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن آمالا وہوالعزیز الغفور لوگوں سنو میں پاک ہوں میں برکت والا ہوں ساری قائلات میرے قدے میں ہیں تمہیں مہلے زندگی دی تمہیں مہلے باپ دی اس لیے کہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا تاؤں لیبلوکم ایوکم احسن آمالا وہوالعزیز الغفور اور یاد رکھو میں ہی غلبے والا ہوں پھر اس کائنات میں بندہ آیا تو یہاں اس کائنات میں آ کر اللہ رب العزت نے ورمایا کہ میں آزماؤں گا تمہیں کہ تُو کیا کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے یا بھدی کے کام کرتا ہے اگر تُو معاشرے کے اندر مذہبی لیڈر ہے تو کیا کر رہا ہے تُو باپ ہے تو کیا کر رہا ہے تُو ماں ہے تو کیا کر رہا ہے تُو طالبِ علم ہے تو کیا کر رہا ہے کیوں چیاسی لیڈر ہے تو کیا کر رہا ہے تو صوفی ہے تو کیا کر رہا ہے تیرا انتہار ہونا ہے اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے تیری دولت کے بارے میں تیرے حسن کے بارے میں تیری جوالی کے بارے میں تیرے برپا کے بارے میں تیرے ماں ہونے کے ناکے سے اللہ نے پوچھنا ہے جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو جولی میں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے اگر کچھ لے کے جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ اگر لے کے نہیں جا رہا تو تیاری کر یہ اللہ کے بندوں کا پیغام ہے یہ دنیا دار الانتحان ہے یہاں تیاری کرنی ہے پھر یہاں سے بندہ موت کی اغوش میں چلا جاتا ہے قُلُّ نَفْسِن ذَائِكَتُ الْمَوْتِ موت کی اغوش میں چلا جاتا ہے ایک اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ راستے میں جا رہا تھا اس نے آواز لی لوگوں کو آؤ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ تو کسی بادشاہ کی سواری قریب سے گدری تو اس نے کہا یہ درویش بندہ ہے یہ کیا کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو جو مشیر تھے وہ قریب گئے پوچھا کیا کہہ رہے ہو بابا جی تو کہا میں اللہ کے بندوں کو بلا رہا آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ تو کہا کیا ریزلٹ نکلا ہے کیا نتیجہ نکلا ہے کہا آج اللہ مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے کیوں نہیں مان رہے اس لیے نہیں مان رہے کوئی دکاندار ہے تو دکانداری میں گم ہے کوئی مالدار ہے تو مالداری میں گم ہے کوئی علم والا ہے تو علم میں گم ہے کوئی زمینوں والا ہے تو زمینوں میں گم ہے اللہ کو بھول چکا ہے تو بابا جی وہاں سے چلے کبرستان چلے گئے کبرستان چلے گئے وہاں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں بادشاہ پھر قریب سے گدرا پوچھا آپ یہ درویش کیا کر رہا ہے کبھی باداروں میں چلا جاتا ہے کبھی کبرستان میں آ جاتا ہے اس سے ذرا پوچھو یہ کیا کر رہا ہے کہا کہ میں آج پھر اللہ کی مخلوق کو پکا رہا میں پھر پکا رہا ہوں کہا آج کیا ہے کہا آج یہ ہے کہ بندے تو مان رہے ہیں کبروالے بندے تو مان رہے ہیں آج رب نہیں مانگا حضر محترم یہ زندگی بڑی پیاری ہے یہ زندگی بڑی حسین ہے حسین لوگوں کی زندگی حسین ہوتی ہے اس لیے تو ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی فکر کو اپناتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی اللہ ان پر راضی ہے تو بندہ موت کی اغوش میں چلا جاتا ہے اب دیکھیں ہم اپنے زمانے میں علم کی دنیا میں کہتے ہیں کہ بندہ وفات پا گیا تو سنے ذرا وفات کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے وفات کا مطلب ہے اٹھنا یعنی اس جہاں سے وہ اٹھ گیا دوسرا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بندہ موت کی اغوش میں چلا گیا اسے موت آگئی تو موت کا مطلب ہے تکمیل مکمل ہونا یعنی یہ زندگی اس نے مکمل کی وہ اگلی دنیا میں چلا گیا تیسرا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انتقال تو انتقال کا معنی ہے منتقل ہونا ٹرانسفر جسے ہم کہتے ہیں منتقل ہونا تو جو ٹرانسفر ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے وہ ختم تھوڑا ہو جاتا ہے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ویسال اس نے ویسال کر لیا تو ویسال کا معنی ہے ملاقات یعنی اس جہاں سے بندہ چلا اس جہاں میں اپنے رب سے ملاقات اس نے کر لیا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ارتحال رحلت اس کا معنی ہے جس کا معنی بھی ٹرانسفر ہونا ہے چلے جانا ہے کہیں تو ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے شریعت کے اندر جس سے یہ پتا چلے کہ بندہ اس جہاں سے چلا گیا اور ختم ہو گیا اس کی زندگی ختم ہو گئی ایک بھی معنی نہیں ملتا تو پتا یہ چلا پتا یہ چلا کہ بندہ اس جہاں سے دوسرے جہاں میں چلا گیا جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ کے قرب میں رہتا تھا ایک روح کی کائنات بھی آیا وہ ختم کیسے ہوا پھر وہ ماں کے پتل بھی آیا ختم کیسے ہوا پھر دنیا بھی آیا ختم کیسے ہوا پھر دنیا سے قبر میں چلا گیا ایک ایک نئے جہان کا آغاز ہو گیا اللہ کا بندہ ختم نہیں ہوتا اپنی جگہ کو تبدیل کرتا ہے اپنی جگہ کو تبدیل کرتا ہے اس کے بعد ایک جہان اور ہے وہ جنت ہے یا دوزخ ہے اس کا فیصلہ نیک آمال اور بد آمال پر ہونا ہے اس کے بعد ایک اور صوفیہ نے جہان لکھا ہے اسے عالم مزید کہتے ہیں وہ جہان کونسا ہے وہ جہان یہ ہے کہ جنت میں بندہ چلا جائے گا جنت میں بھی بے قرار رہے گا مولا پوچھے گا بے قراری کس بات کی کہا کہ یا اللہ جب تُو نے کہا تھا اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ جن کو میں جنت دوں گا ان کو اپنی دید بھی کرواؤں گا مولا ہم تیری دید کرنا چاہتے ہیں تیرے حسن مطلق کو تکلا چاہتے ہیں تو رب کائنات ان کو عالم مزید میں بلوائے گا سب اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ سب جنتیوں کو اپنا جلوہ کروا دے گا اس کو عالم مزید کہتے ہیں سورہ داہر میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے مراحل کی طرف وہ اشارہ یہ ہے اے بندے تجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ تُو قابلِ ذکر شے نہ تھا اللہ نے تجھے قابلِ ذکر بنا دیا تُو ایسی شے تھا کہ تیرا ذکر نہ ہوتا تھا اللہ نے تیرا ذکر بنا دیا یہ جتنا ہمارے پاس اب طاقت ہے حسن ہے علم ہے یہ سارا اللہ نے دیا ہے تو فرمایا وہ وقت بھی یاد کر جب تُو کمزور تھا اللہ نے تجھے طاقتور بنا دیا ہے اسی طرف اشارہ شیخ صادی علی رحمہ نے فرمایا ہے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہوئے روتا ہے ایک وجہ انہوں نے بتائی اور بھی وجوہات ہے ایک وجہ بتائی وہ روتا ہے روتا ہے تو وہ کیوں روتا ہے وہ اس لیے روتا ہے مولا تیری قربتیں چھوٹ گئیں تیری قربت سے میں دنیا میں آ گیا یہ دنیا تو بڑی ظالم ہے میں دنیا میں آ گیا یہ تو بے وفا ہے میں بے وفا دنیا میں آ گیا اس جہاں میں آ گیا تو شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں بندے سوچ جب تُو آیا تھا تو رو رہا تھا لوگ ہنس رہے تھے جب آیا تھا تُو رو رہا تھا تیرا باپ لڑو بانٹ رہا تھا تیری ماں خوش تھی تیرے رشتہ دار خوش تھے سارے عزید و عقارب خوش تھے اب تُو ایسا کر کہ جب موت آ جائے تُو مسکراتا جائے یہ لوگ روتے ہوئے ندر آئے تُو مسکراتا وہ کیوں شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں اس لیے تُو مسکراتا جائے کہ کوئی کام ایسے کر جا کوئی کام ایسے کر جا کہ جب موت آئے تُو ہنستا ہوا جا لوگ روتے ہوئے ندر آئے لوگ کہیں یہ کتنا اچھا جوان تھا چلا گیا یہ کتنا اچھا بابا تھا چلا گیا یہ کتنا اچھا باپ تھا چلا گیا یہ کتنی اچھی ماں تھی چلی گئی یہ کتنا اچھا سماجی لیڈر تھا چلا گیا یہ کتنا اچھا سیاستدام تھا چلا گیا لوگ روئے لوگ طرفے پند کے پند روئے جتھے کے جتھے روئے جب روئے اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھے یہ لوگ کیوں روتے ہیں فرشتے کہے مولا اس لیے روتے ہیں کہ ان کا حمدرد تیرے پاس آ گیا تو اللہ رب العزت فرمائے یہ حمدردی کرتا تھا فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ حمدردی کرو جو لوگوں سے حمدردی کرتا ہے میں رب اس سے حمدردی کرتا ہوں جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے میں رب انہیں معاف کر دیتا ہوں جو لوگوں کے لئے بلا بن جاتا ہے میں رب ان کے لئے بلا بن جاتا ہوں جو لوگوں کے لئے حُشن بنتے ہیں رب ان کے لئے حُشن بن جاتا ہے جو لوگوں کا سہارا بنتا ہے رب اس کا سہارا بن جاتا ہے جو لوگوں کے لئے اچھا بن جاتا ہے رب بھی اس کے لئے اچھا بن جاتا ہے حاضر نزی وقار دیکھیں ہم احمد ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمی بمصطفی برسا خیش را کہ دی ہما اوست گرباؤ نہ رسی دی تمام بولہ پیس وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا اے کل جس نے گبار راہ کو بخشا فروغ عبادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی مرکا وہی یاسین وہی تاہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے داہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے حاضر ندی وقار اس نے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا یہاں حضور صحیح علیہ السلام ڈاکٹر محمد طریقہ قادری صاحب فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں لوگو سنو ایک وہ بندہ تھا جس نے آقا کو پہچان لیا وہ آگے بڑا اس نے کہا کہ میں نے پہچان لیا اب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فرمایا حضور صحیح علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو سنو کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس حدیث مبارکہ سے کہ وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور کہیں گے فرشتو ٹھہر جاؤ آج اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے یہ وہی تو ہے جو میری خاطر اپنی آنکھوں کو دم کر دیا کرتا تھا یہ وہی تو ہے جو میری رما کی خاطر میرے نیک بندوں سے پیان کرتا تھا میرے نیک بندوں سے نسبت بناتا تھا میرے نیک بندوں کے خدمت کرتا تھا میرے نیک بندوں کی زیارت کرتا تھا آج اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے حاضرین محترم یہ اللہ والو کا پیغام ہے اللہ والو کا یہ پیغام ہے یا تو حضور کی پہچان پیدا کرلو صلی اللہ علیہ وسلم یا ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کے محبوب تمہیں پہچان جائے تمہیں پہچان جائے آگے دیکھیں وہ بندہ جب پہچان لیتا ہے جنت کا دروازہ اس کے لئے کھل جاتا ہے ایک جملہ سنیں یہ ذرا آخری باتیں ہیں صرف میں عرض کرنے لگا ہوں ایک منٹ کے لئے توجہ سننی حدیث مبارکہ کے انفاظ ہے کہ وہ بندہ فرشتوں کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو جا کے بتاؤں اپنی ماں کو جا کے بتاؤں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو جا کے بتاؤں کیا بتاؤگے کہا یہ بتا کے آؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پیدا کرنا تو فرشتے اسے سلا دیتے ہیں جملہ کہتے ہیں اب تو یہاں ہی رہے گا واپس نہیں جائے گا تو سو جا اس طرح جیسے پہلی رات کو دلہن سوتی ہے آپ غور سے سنیں اللہ کے بندے کو فرشتے کہتے ہیں نمک نعمت نروس سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے یاد رکھے اللہ والے اپنے مزار میں سوتے ہیں اللہ والے اپنے مزار میں سوتے ہیں مرتے نہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندے لیٹے ہوئے ہیں یہی وہ حدیث مبارکہ ہے جس سے ارس کا لفظ نکلا ہے نمک نعمت العروس عروس دلہن کو کہتے ہیں ارس شادی کو کہتے ہیں عروس دلہن کو کہتے ہیں ارس شادی کو کہتے ہیں تو ارس کیوں رکھا ہم نے نام یہ تقریب کا اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کی روحانی شادی ہوتی ہے روحانی شادی ہوتی ہے تو ارس اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی روحانی شادی ہوئی اللہ سے ملاقات ہوئی تو پتا یہ چلا کہ وہ وقت جب سال بعد آتا ہے وہی وقت جب اس کی جان نکلی تھی وثال ہوا تھا اللہ سے ملاقات ہوئی تھی تو سال کے بعد جو وقت آتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو قبر میں ہوتا ہے اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے کیونکہ ملاقات کا وقت آتا ہے جب اس کی روح وجد میں آتی ہے تو اس کے چاہنے والوں کی بھی روح وجد میں آ جاتی ہے اس لیے ارسمن آیا جاتا ہے آخری بات ہے وقت ہو گیا ہے ناظرین ندیبکار ان نسبتوں کے حوالے سے صرف قرآن کا ایک حوالہ دیتا ہوں نسبتوں کے حوالے سے اور بات کو ختم کرتا ہوں یہ ہم ان اللہ کے بندوں کا اللہ کے بندوں سے پیار کیوں کرتے ہیں خالق کائنات کا ارشاد گرابی یا ایوہ الذین آمنتک اللہ وابتغوا الیہ الوسیلتا و جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون فرمایا اے ایمان والو درو اللہ تعالی سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ الوسیلہ کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں حوالے دوں بہت سے حوالے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں الوسیلہ سے مراد مرشد ہے الوسیلہ سے مراد اللہ کا نیک بندہ ہے تو جو اللہ کے نیک بندے کے قریب آتا ہے گویا اس کو اللہ کا راستہ مل جاتا ہے اس کو اللہ کا راستہ مل جاتا ہے اس لئے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ہو دور سے چلتے ہیں بحلول دانا کے پاس آتے ہیں وہ مجدوب تھے کسی نے کہا امام ابو حنیفہ یہ تو ننگے پاؤں پھرتے ہیں ان کو بال سوارنے نہیں آتے کپڑے پہننے نہیں آتے ان کے پاس کیوں بیٹھتے ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا میں لوگوں کو شریعت کی باتیں بتاتا ہوں یہ بندہ مجھے شریعت والے کے حسن کے بارے میں بتاتا شریعت کے والے والے کے بارے میں بتاتا یہی امام احمد بن حمد بشر حافی کے پاس جاتے ہیں امام غضالی علیہ رحمہ فرماتے لوگوں اگر دل کا سودا دونڈنا ہے دل کی پاکیزگی کا سودا دونڈنا ہے دل کو پاک کرنے کا سودا لینا ہے تو پھر اللہ والوں کی دکان پر آ جاؤ یہ وہ سودا دیتے ہیں جس سے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نبی نے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہی اللہ والوں کا کول ہے اور شیخ صادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بندگانِ خدا خدا نہ باشد لیکن از خدا جدا نہ باشد لوگوں سرو اللہ کا بندہ اللہ نہیں ہوتا لیکن وہ کبھی اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتا وما علینا اللہ البلاغ